بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلالے امتیاز ملیٹری بے موجود ہیں جسے ہم آج کی جو کانفرنس وی اس حوالے سے باتشیت کریں گے سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی کیمتی وقت سے ہمارے یہ ٹائم نکالا سر آج کی جو کانفرنس اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے ایکسلنٹ کیا کہنا ہے ماشاءاللہ جسرہ گیریزن یونیورسٹی گرسپ کر رہی ہے آج کی انہیانویٹ schools ہیں جو دنیا ہو رہا ہے ہاں کھ haki ساری انچانی ویورسٹیز میں ہیں جو دنیا ہو رہا ہے آج کی ساری انیورسٹیز میں ہیں جا صلید بلیب ان اس کیاتی کی خانفرنس ارن کے ساتھ جوری سے منوری چند ان ارنی پرانس ارن estilo نداز operation استودین کوئی تکارمن سین دیکھے کھا اُشرنت کی خونفرون ہو رہی ہے میں اپ گھر کر رہی ہاں پاکستان میں اس طرح نہیں کروں گے یہ جب چیز آپ کے اپنے صوال کے اوپر یا اپنی 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 اپنے وون روپ سب وقت اس پر conversation بات کرتے ہیں پیلمس سی γیرانچین بعد انہوں نے دیفنی پر انہوں نے لیکن وہ آپ کے سامنے انہوں نے کیا خیلیف انہوں نے انترینشن جو ہے اور اس کے اندر انٹرینکشن جو ہے وہ اس کے اندر سکتی ہے میں انہوں نے ایک ایک آپ کو ان آنے پر انترین کریں انہوں نے میں جاتا ہوں اور آج کر میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ پڑا ہے اور یہ دس از اگوڈ ٹرینڈ جو ہمارے یونیورسٹی نے دروپ کیا ہے اور میں گیریزن کو زیادہ کریڈیٹسٹی دیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے تینور میں ایک سال چین چار مہینے میں میں نے گیریزن کو دیکھا ہے کہ یہ کانفرنسز میں بہت بلیف کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بہت اچھے سبجکس کے اوپر اور جو زرورت ہے جو ہمارے ملک میں ان سبجکس کے اوپر کانفرنسز کرا ہے اور میں نہیں اپنے کیا ہے کہ ہم نے چیزوں میں جسikat کیمیسٹری ہے اور باقی ہے باقی آر سبجکس کی بات کرتا ہوں اور میں ہم ہم بہتو برنگ جو ہمارے ہمارے ان کی رسجر سے اور انکانفرنسز سے ہمارے بچوں کے اندر جو کانفرنسز ہے اور کچھ چیز ایسی آئے گی انشاءاللہ جو ہمارے نام سے منصوب ہوگی نکم مکر پیوچر انشاءاللہ سر آپ سے سوال ہے سر فیوچر پلانز کیا دیکھ رہے ہیں آپ یونیورسٹی پر اس کے علاوہ اور بھی کانفرسز ہوئی ہیں اور ڈپارٹمنٹس نے بھی کروایا ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں الڈیو کو افٹر ٹین ایرز دس سال جو ایک سال میں گیرزن وہاں پہنچا ہے اور میرے خیال میں جو دیمانسٹریٹی پرفومنس ہے بچوں کی اور جو فیکلٹی کی وہ یہی ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم بہت جلدی پہنچیں گے دس کی بجائے آپ کو سب کو اندازہ ہے کہ کیسے ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل کے آپ کو اگزامپل پتا ہے کہ پیشی دفعہ سیونٹی فائیو ہنڈرڈ سٹورنٹس سے آٹ اف ہنڈرڈ انیٹی یونیورسٹیز ہمارا چار بچے آخری ہنڈرڈ میں آئے سکرینوں کے خوابی آئی ٹی مدھا ہائی ٹیک کمپیٹشن میں انہوں نے خود ہی اگزام لیا ریل ٹائم میں تھا ایک گھنٹے میں اگزام ہوا اور ریزلٹ آئے سیونٹی فائیو ہنڈرڈ میں سے چار بچے آپ کے آخری ہنڈرڈ میں آ جائیں اور پھر فائنل جو چھے پاکستان سے سیلیکٹ ہوئے تھے تو ریپرزنٹ پاکستان اس میں ایک بچہ ہمارا سیکنڈ آیا وید نائنٹی ایٹ پرسن مارک اور پھر جب وہ چائنہ گیا ٹیم لے کے یہ ٹیم ساری گئی جب تو یہ سیکنڈ پزیشن لے کے آئے پاکستان کے لئے ریجنل میں اور اب وہ فائنل میں کھیلیں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کو پتا ہے بل کلنٹن کا جو مقابلہ ہے جو بزنس موڈلنگ کا اگین ویڈی کمپیٹیٹیو بزنس موڈلنگ اس میں ہم نے آٹھ سو ٹیمیوں نے حصہ لیا تھا and we were declared the best university in the world کیونکہ اس میں ایک سو پینٹس انٹریز تھی صرف ہماری university سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریجنل کھیلنے گئی ان میں ریجنل میں ہماری تین ٹیمیں select ہو گئی کسی university سے ایک سو پینٹس اور پھر تین ٹیمیں finally select ہونا بہت بڑی بات تھی ان میں سے دو ملبن گئے اور ایک جو ہے وہ ٹورنٹو گئے اب گیریزن university تین سال پرانی university ہو اور یہ بچے اس طرح demonstrate کر رہے ہوں تو آپ خود انداز لگا سکتے ہیں کہ وہ جو دس سال کی آپ بات کریں وہ انشاءاللہ ایک سال میں ہم وہاں پہ پہنچیں گے لیکن یہ سب سے بڑی بات ایک اور اچھی بات کی جو ابھی minister صاحب نے بھی بات کی ہے اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو confidence آتا ہے آپ کو یہ جو networking ہوتی ہے اس سے آپ کا نام ایک soft image convey کرنے کا آتا ہے جو باہر کے ملکوں میں یہ جو ہمارے بچے گئے تھے ملبرن وہاں پر آپ کو ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ وہاں پر جب یہ گئے تو گرین کپڑوں میں تھے اور جنڈے پکڑے ہوئے تھے اور پاکستان کے بھی تو جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ انہوں نے وہاں پر ایک انٹریو سا دیا ہے جس میں وہ وائرل ہو گیا وہاں پر پورے آسٹریلیا میں وہ کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر ٹو ون ناٹ ٹو ون کمپیٹشنز وی آر ہر ٹو ون ہر ٹو ون ہر ٹو اور وہ ساروں نے جس نے بھی وہ پڑا اس کے بعد وہ ملبرن یونیورسٹی کا جو پیج تھا وہ وائرل ہو گیا اب یہ چیزیں ہوا یونیورسٹی کا بھی نام ہوا لیکن حاصل دیکھیں گے ملک کا بھی نام آپ نے روشن کیا اسی طرح نیشنل لیول پہ آپ کو پتہ ہے ہماری ابھی نو بچے ہمارے نیشنل کیم میں ہیں سپورٹس کی نو بچے اور پانچ ان میں سے جو ہیں وہ ایشن کیم میں اس وقت کمپیٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے یہ بچوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے یہ آپ نے یہ جو اتنا بڑا سٹوڈیو بنا لیا ہے اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں یہ ہم تو اپنے ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دے سکتے کام تو آپ لوگوں نے کرنا اور آپ نے کیا بھی ہے اور پروو بھی کیا تو دس سال ایک سال میں پورا گریں گے انشاءاللہ آپ سے ہے کہ آپ پہلے بھی غالباً یہاں پہ آ چکے ہیں تو کیا فرق دیکھتے تھے جب پہلے آئے تو آج جب آئے ہیں کیا بنیادی چینج نظر آتے آپ کو فرق اگر آپ یونیورسٹی ویدن یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو تو ڈیفنیلی یہ بس دیلی بیسیز پر یہ امپروو ہو رہی ہے میں منتلی بھی نہیں کہتا جب پسی دفعہ آیا تھا تب میں نے دیکھا کچھ ہی بن رہی تھی آج میں آئے تو وہ ساری کمپلیٹ ہو گی آپ کا ہی سٹوڈیو بھی اس کا ایک حصہ ہے بات اگر اگر میں یونیورسٹی سٹو یونیورسٹی سکمپیریزن کروں تو آپ کی گاریزن یونیورسٹی جو ہے یہ بڑی دیزی سے اپنا جو اپنا مکام ایک بنانے میں کامیاب ہوتی جاری ہے کیونکہ میں افسس کرتا ہوں میرے میں دیکھتا ہوں ویلیوٹ کرتا ہوں باقی پرائیوٹ سیکٹرز میں بھی اور پبک سیکٹرز میں بھی تو دس اس ویری گوڈ مجھے کیوں زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کے پاس آنیا وہ اس لیے بھی کہ میں خود بھی ایک لرنگ پروسس سے گزرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو چیز دیر اچھی آئی ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کو کئی اور بھی اپنی یونیورسٹیز میں اس کو انٹرڈیوز کر رہا ہوں اب اپنے ایک کینٹین میں دیکھی تھی پچھے دفعہ کے یہاں پہ تو مجھے بڑا اچھا آپ کا کانسپ لگا کہ بچہ کینٹین اپنا کلاس روم میں ہے اور وہ اپنے سایٹ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اپنی اپ سے ہی اپنے پلیس کرتا ہے بای دی ٹائم وہ بتا دیا ہے کہ اس ٹائم پہ میں باہر وہاں پہ آنا ہے اس کا کھانا وہاں پہ اس کو اتیار ملتا ہے اور اس میں وہ اسی طرح کی انویویٹیو جو آپ کی چیزیں ہیں جو کہ مجھے ٹریک کرتی ہیں اور ابھی آپ کا یہ سٹوڈیو اور جس طرح بھی آپ نے ابھی سے تو جنرل سب کہتے ہیں کہ میں نے کوک سٹوڈیو کو بیٹ کرنا میں سے ام شور کوک سٹوڈیو کے بیچے رہے گا اور یہاں گے جائے گا تو یہ چیزیں جو ہے یہ جو جنرل سب کی بات ہے یہ ہی میرے میرہ کانسپٹ ہے کہ دس سال وی دس سال رب سے بھی جنرل سوچے ہیں اگرchter ہم کو کجمگر کرکے اس ٹھلی لانمک خوشش کریں کوشش کریں تو میں کونٹی کو کمپرمیاز نہیں welcoming میں نے بھی تو شیح کے کونٹی جو الانیک ہے عنہ میں اس کا بڑا مگرکہ کی değil با سوال کونٹی واتنیٹی بیتiller وبالای دی терمین جو ہے دی تیر منيشن تاپسروں کی距و이지 اور الل 거야 ifi میں دیکھتا تھا اور یہی تھا کہ وہ اپنا ایک روڈ مفtable اس میں ضرور بناتے اور وہاں تائیم رکھتے ہیں بات ان کا تائم کبھی اس تائم تک نہیں آتا وہاں تایم کیولوٹی کیا وہ تائم سے پہلے چیز اچھی کر رہے تھے وہ آگے دست مہینے آگے دے رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ پہلے قطے فرما کیا ہے جس جان ابھی ہم نے پاور پلانٹس پہ کیا ہے پاور پلانٹس سان چھ مہینے میں سوال اکیم نے کہا کہ وہاں کر دوں گا کیسے دکھایا کہ چھے مہینے کا کام جو نہیں تھا جو ساڑھے تین سال کا پروجیکٹ تھا وہ تھا ہی سال میں کیا ٹھیک ہے جو تارگیٹ ٹائم تھا وہ ایک سال سے ہم نے ایک سال گیارہ مہینے ایک سال دو مہینے تین مہینے سے پہلے سو بات وہی آرہ تھی اب سمجھ جا رہے کہ چھے مہینے کا کام کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل ایکشل ٹائم تھا اسے اب نیچ پہلے لے گا کتنا بچت ہوئی ڈیٹھ سال سال کی بچت ہوئی آپ کا ٹائم سے پہلے پہنچ گیا آپ کی وہ پرابم جو شورٹیج تھی وہ پہلے مل گئی اس کے ریٹس آپ کو اچھے مل گئے کیونکہ ڈالر کی ریٹ فلیکٹ کرتا ہے زیادہ بڑھتا ہے آگے اس میں آپ کو بہتری ہے اچھی مشین آپ کے باس ٹائم پہ پہنچ گئی everything it depends on you یہ depend کرتا ہے آپ پہ کہ how you take things if you're serious about things then you really mean it that you need to prove it کہ آپ واقعی سیریس ہوتے ہیں this is something میں چاہتا ہوں پہ پہنچ پہ چیزیں آئیں اور جیسے کہ جنرل صاحب جیسے باندہ مجھے کچھ چار پانچ اور مل جائیں تو میں ڈیفنیل میں چاہتا ہوں گے باقی یونیورسٹیز میں بھی ہم اس رنکنگ میں ڈے جائیں گے جو جو ویسی کے سطح پہ بیٹھ کے خود انوویٹیف سوچ سوچ راہ یا مانکو پہ تحریف ہے ویسے تو دوست کو دوست کے مون پہ نہیں کرنی چاہیے مانا کیا ہے باٹ میں پھر بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انوویٹیف سوچ میں بیٹھا اور مبتلا رہتا ہے ویسی لیول کا بندہ ڈیفنیل اس کی یونیورسٹی کبھی پیچھے نہیں رہ گے اور ہمیشہ یہ ایک میسیج ہے کہ جس جگہ پہ بھی بیٹھو آپ نے اپنا ذین اس پہ نہیں رکھنا کے دے اس پہ نہیں رکھنا کے دے آپ کے آنے کے اس جگہ پہ کیا فائدہ ہے کیا اس جگہ پہ آپ نے چھوڑ کے جانا ہے جس طرح سے آپ نے جائن کیا تھا یہاں جب چھوڑ کے جائیں تو وہاں پہ نہیں ہوں کسی اور لیول پہ آپ چھوڑ کے جائیں جا کے لوگ آکے آپ کو ادھر سے آگے کمپیٹ کرنے کے لیے لگے جب آگے سے آگے چلیں گے تو پھر یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ہر جگہ کہ آپ اگر یہاں پہ آج بیٹھے ہو تو آپ کو لگے کہ میں نے کل اس چینل کا ادھر بیٹھ کے انکر بننا ہے اور میں نے آپ اور آپ نے اس میں بننے کی کوشش کے پر شروع رہنا تو ڈیفنیلی اور آپ نے کہا کہ میں نے یہی کر لیا چیف اور اس کے بعد بیٹھے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد کہیں کہ اس کو روٹین میں چلاتے رہے ملک کبھی ترقی نہیں کرتا تینکیو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا ناظرین حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ اجازت دیچئے اللہ حافظ